باز نہیں آرہا چین بھارت نے آسمان میں بڑھائی تاکت ہو گئی خطرناک فائٹر پرین رافیل گینڈری لمحے سوے سے بھارت چائنہ کے بیچ گہمہ گہمے جاری ہے لڈاک بارڈر پر دونوں دیشوں کے سینائے پورے دمخم سے کھڑی ہیں پچھلے ورش ہند کے جوانوں نے گلوان گھاٹی میں چائنیز سینکوں کو نانی یاد دلائی تھی لیکن پھر بھی کتے کے دم ہے کہ سیدھی نہیں ہو رہی ہے لیکن پھر چائنہ جو کر رہا ہے اس کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے شاید اتنا برا جتنا اس نے سوچا بھی نہیں ہے بھارت کے سپڑوسی دیش کے پاپ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ پوری دنیا اب اس کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے اور یہ پردھان منتری موڈی کے ویشوک نیتی کا پرنام ہے کہ دنیا کا دیش اب چائنہ کو مزا چکھانے کا پلان دیار کر رہے ہیں حالی میں جاپان کے راجدھانی ٹوکیو میں ہوئی کوارد دیشوں کے بیٹھک بھی اسی رڑنیتی کا حصہ ہے لیکن کہتے ہیں کہ آنکھ کے اندھے کو کچھ دکھائی کیسے دے جب ویناش منوچ پر چھاتا ہے تو پہلے ویویک مر جاتا ہے وہی حال چائنہ کا ہے جو اپنی بربادی کا انتظام خود کر رہا ہے چین کے حرکتیں بتا رہی ہیں کہ وہ خود موت کے موہ میں جانا چاہتا ہے لیکن بھارت ہر مورچے پر چائنہ کو روندنے کے لیے تیار ہے آسمان سے زمین تک ہند کے جوان ہائی الٹ پر ہیں اگر چائنہ نے ہوشیاری دکھانے کی زررت کی تو ہند کے شیر اسے روندنے میں زرہ بھی دیر نہیں کریں گے حالات اتنے سیریس ہیں کہ بھارت نے فرانس سے آئے بہترین فائٹر جیٹ رافیل چائنہ کے خلاف تینات کر دیا ہے چائنہ کے خلاف دنیا کے دیشوں کے منشاہ دکھنے کے بعد بھی اسے ہوش نہیں آ رہا ہے جیسے یہ دیش اپنا وناش کر کے ہی مانے گا دنیا کا یہ اتحاس رہا ہے کہ کئی بار کچھ دیشوں کو اپنی طاقت کا غرور ضررت سے زیادہ ہو گیا ہے اور اپنے اسی غرور کی وجہ سے وہ مٹ گئے برباد ہو گئے آ چائنہ بھی اسی موہانے پر کھڑا ہو گیا ہے اسے لگتا ہے کہ کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگار پائے گا لیکن سچ تو یہ ہے کہ جنپنگ نے پورے چین کو ہی بربادی کی دھیر پر لاکر کھلا کر دیا ہے چائنہ نے ایسی غلطی دہرائی ہے جس کی سزا بہت ہی بھینکر ہوگی ایسا کیا ہوا ہے لیسی پر اور کیا ریاکشن دے سکتا ہے بھارت جاننے کے لئے آپ کو پورا ویڈیو دیکھنا ہوگا دنیا میں بڑھ رہی بھارت کی طاقت چائنہ کو نہیں ہو رہی حضم لیسی پر کنٹرول بڑھا رہا ڈرائگن ہندوستانی سینہ ہائی الٹ پر دنیا بھر میں بھارت کی بڑھتی طاقت سے جل کر چائنہ نے ایل ایسی پر اپنا کنٹرول بڑھانا شروع کر دیا ہے چین کی ایل ایسی کے پاس ایک بار پھر حل چل بڑھ گئی ہے بھارتی سینہ نے بتایا کہ ارورانچہ پردیش سے لگتی انتراشتی سیم پر چین بنیادی دھانچوں کا نرمار کر رہا ہے اس نے گاؤں بھی بسا لیے ہیں بھارتی تھلسینہ بھی اچھ اس طرقے تیاریوں کا ساتھ پوری طرح تیار ہے سینہ کا کہنا ہے کہ چین کی گتویدیوں پر گم بھیرتا سے نظر رکھی جا رہی ہے بھارتی تھلسینہ کے پوروی کمان کے جنرل آفیسر کمانڈنگ ان چیف لیٹرین جنرل آر پی کالیتہ نے کہا کہ چین کی پپلز لیوریشن آرمی ارورانچہ پردیش کے پاس لگتی انتراشتی سیم پر اپنی کشمتہ و اضافہ کرنے کے لیے بنیادی ڈھانچوں کو مضبوط کر رہی ہے چین کی ان تیاریوں کو دیکھتے ہیں بھارت بھی ہر پرکار کے سنبھاوت خطرے سے نپٹنے کے لیے بنیادی ڈھانچوں کو لگتار مضبوط بنا رہا ہے طیبت کشیتر میں واسطوک نیانتر نے ریکھا کہ اس پار چین تیزی سے کام کر رہا ہے چین نے یہاں سڑک ریل اور ہوای سمپرکوں کے ساتھ انہوں کو وکسٹ کیا ہے اس نے ایلی سی کے پاس سیوہ ورطی گاؤں وکسٹ کیے ہیں تاکہ ان کا استعمال اپنے لکشوں کو پورا کرنے میں کیا جا سکے پوروی لڈاک کی گلوان گھاٹی میں بھارتی جوانوں پر دھوکے سے بار کرنے والا چین نے ایک بار پھر سے بھارت کو دھوکہ دینے کے خفر آخ میں ہے چینی ڈریگن نے لڈاک ویوات کی بیچ بھارت سے لگتی واسطوک نیانتر ریکھا پر اکسائی چین سے لے کر اورناچل پردیش تک اپنی وائی سینہ کے لئے دس نئے ائر بیس بنا لیے ہیں چین بادشویت کا جھانسہ دیکھ کر لگاتار لڈاک میں بھارت کے دعوے والے علاقوں میں لمبی دوری تک گنگرانی کرنے والی سی سی ٹی وی کیمرے لگا رہا ہے اور آدھار بوڈ ڈھانچے بنا رہا ہے تاکہ بھارتی سینہ کی ہر حلچر پر نظر رکھی جا سکے انہیں ائر بیس کے علاوہ بھارت سے سٹے ان پرانے ہوائی اور سینے ٹھکانوں کو چین مضبوط کر رہا ہے چین کی یہ دس نئے ہوائی ٹھکانے لڈاک اترہ کھن اور ارناچل پردیش سے لگتے ہوئے علاقوں میں ستیف ہے بھارتی سینہ کا نمان ہے کہ چین بادشیت کا جھانسہ دیکھ کر بھارتی علاقے پر اپنے دعوے کو مضبوط کرنے میں جڑ گیا ہے بھارت کے ساتھ بادشیت کے نام پر مل رہے اس سمیہ کا استعمال چینی سینہ نے اپنے رداغ کے ان سینے ٹھکانوں کو مضبوط کرنے میں کر رہی ہے جن پر اس نے عوید قبضہ کر رہا ہے چین کی اس چال کو دیکھتے ہوئے بھارت لگاتار چین کے ساتھ لگتی سیما پر اپنی رکشہ تیاری کو بدل رہا ہے بھارت نے بھی چین کے برابر سینہ، توپے اور یدھک وہاں تینات کیے ہیں ایل ایسی کے اس پار چین نے نہ صرف گاؤں وکسٹ کیے ہیں بلکہ رین لائن، سڑک اور ہوائی سمپرک کے سادن بھی وکسٹ کرنے شروع کر دیئے ہیں چین کی اور سے سنبھاوت خطرے کو دیکھتے ہوئے بھارتی سینہ نے ایل ایسی پر تھل سینہ کے چھے اترکت ڈیویزن تینات کر دیئے ہیں سینکوں کے سنکھیا بڑھانی کے لیے دوسرے مورچوں سے بھی جوانے کو بلایا گیا ہے چین کے ہر ناپاک حرکت کا معقول جواب دیا ہے بھارتی سینہ نے بھارت و چین کے بیچ اس سال دوہزار بیس میں گمبیر استحتی پیدا ہو گئی تھی ایک مئی دوہزار بیس کو دونوں دشو کے سینکوں کے بیچ پوروی لڈاک کے پینگونگ جھیل کے نورت بلوک میں جھڑپ ہوئی تھی اس جھڑپ میں بھارت کے بیس جوان شہید ہوئے تھے وہی چین نے اس جھڑپ میں مرنے والے چینی سینکوں کی سنکھا کا خلاصہ نہیں کیا تھا آسٹلیا اخبار دکلیکس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ گلوان میں چینی سینہ کے 38 سینک مارے گئے تھے اندری کلان کی اگوائی والی سپیشل ریپورٹ میں بتایا گیا کہ چین کے 38 سپاہی اس رات گلوان ندی میں بہ گئے تھے اس رسچ ریپورٹ نے ڈرگن کے سبھی پروپیگنڈا کو دھست کر دیا تھا اس کے بعد بھی چائنہ کی اکر کم نہیں ہوئی اس لئے اس کی اکل ٹھکانے لگانے کے لئے بھارتی سینہ کا جوش آئی ہے بھارتی سینہ جنگ کے حالاتوں والی تیاری مجھوڑ گئی ہے چین کو ایٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لئے سینہ کسی بھی موچے پر کمی نہیں چھوڑنا چاہتی ہے لائن آف ایکچول کنٹرول یعنی واسطبک نیاندرہ دیکھا کے پاس انڈیان آرمی اور انڈو طبت بارڈر پولیس سیکٹ سینہ نے ابھیاس کر رہی ہے لڈاک سے لکر اور آچل پردیش تک بھارتی سرکشا بل سینہ ابھیاس مجھوڑ گئے ہیں اس خوایت کی منشاہ جنگ کے لئے زیادہ سے زیادہ تیار رہنا ہے بھارت دیپسان پلین تک پہنچنے کے لئے ویکلپک سڑکوں کا نرمار کر رہا ہے اس کے علاوہ نبرا ویلی کے ساتھ کنیکٹیوٹی بڑھائی جا رہی ہے ایل ایسٹی کی پاس اترک تبل کو تینالت کیا گیا ہے چین کی کسی ہماقت کا جواب دینے کے لئے یہ قدم اٹھایا گیا ہے ہندوستان کے سینہ کا پرقرم پاکستان کو بہت خوبی معلوم ہے انیس سو پینسٹ انیس سو اکھتے اور پھر انیس سو نینیانوے کا کرگل یدھ بھارتی سینہ نے پاکستان کو بھارت سے زبردست ہار کا سامنا کرنا پڑا چین کو لگتا ہے کہ وہ ہندوستان کے سینہ کو ہرا دے گا جبکہ چین کے سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اسے یدھ کا بھیاس ہی نہیں ہے ہندوستان نے آخری یدھ قریب اکیس سال پہلے لڑا تھا جبکہ چین نے آخری بار اکتالیس سال پہلے یدھ لڑا تھا جہاں ہندوستان نے نینانوے میں کرگل کی جنگ میں پاکستان کو اس کی نانی یاد دلا دی تھی تو وہیں سترہ فروری انیس سو انیاسی سے سولہ مارچ انیس سو انیاسی تک چلے یدھ کے بیچ میں چین کے ویتنام نے جھول چٹا دی تھی بیت اکتالیس سال میں چین کے سینہ یدھ تو کیا آپریشن بھی نہیں کیا ہے چین کے سینہ میں اب ایسا کوئی بھی جوانی آدھکاری ہی نہیں بچا جسے یدھ لڑنے کا انبھا ہوگا لیکن بھارتی سینہ کے شور کا لوہاج پورا وشیبان رہا ہے یدھ ہوا تو کواردیش سب سے پہلے بھارت کی مدد کے لیے آگے آ سکتے ہیں اگر کواردیش بھارت کی مدد کریں گے تو بھارت اپکشت میں سب سے مضبوط ہو جائے گا لیسی پر چین کا چکروی ہو یا ایل او سی پر پاکستان کے ناپاک حرکت بھارت بھوش میں ہونے والے کسی بھی حالت سے نپٹنے کے لیے کئی گناہ زیادہ طاقت بر ہو جائے گا ابھی بھارت کے پاس ایک جبکی چین کے پاس دو ائرکرافٹ کیلئر ہیں کوارد یعنی امریکہ جاپان آسٹیلیا اور بھارت کو ملا دیا جائے تو کل 27 ائرکرافٹ کیلئر ہوں گے اسی طرح سب مارین کوارد کے پاس کل 108 سب مارین ہوں گے ابھی بھارت کے پاس 16 اور چین کے پاس 24 سب مارین ہیں فائٹر پلین کوارد کے پاس 2984 فائٹر پلین ہوں گے فیلحال بھارت کے پاس 538 جبکی چین کے پاس 1232 فائٹر پلین ہے ٹینک کی سنکھیا کوارد کے پاس کل 11,644 ہیں ابھی بھارت کے پاس 4,002 سے 4,90 جبکی چین کے پاس 3500 ٹینک ہے اور سینک کے سنکھیا کوارد کے پاس 37,51,160 ہوں گی ابھی بھارت کے پاس 14,44,000 جبکی چین کے پاس 21,83,000 ظاہر سے بات ہے کہ کوارڈ بھارت کی سینہ شکتی میں نہ صرف اضافہ کر رہا ہے بلکہ یدھ کے حالات میں چین اور پاکستان کے خلاف بھارت کے ساتھ ہماریکہ اور جاپان جیسے دیشوں کا ساتھ بھی ہوگا چائنہ سے یدھ ہونے کے ستھیلے میں وشو سمدھائے بھارت کے ہی ساتھ ہوگا وہیں چائنہ کے سرکار کا ساتھ وہیں کی سینہ اور جنتہ نہیں دے گی سینہ ساتھ نہیں دے پائے گی کیونکہ بھارت جیسے دیش کے ساتھ لڑائی کا چائنہ کو انبھو نہیں ہے اور جنتہ ساتھ اس لیے نہیں دے گی کیونکہ وہ چائنیز آرمی کے حتی اچاروں سے پریشان ہیں تو چائنہ کہاں جا رہا ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں